اللہ الرحمن الرحیم فرنڈز گاڑی گرم ہو چکی ہے میں نے کاسم کو بولا بھی تھا کہ گاڑی میں جو ہے وہ پانی کی ایک بوتل بھر کے رکھ دے اور دو کپڑے بھی رکھ دے تو گاڑی کے دونوں کپڑے بھی اب گاڑی میں نہیں ہیں گاڑی کے پانی کی بوتل بھی پانی پہ نہیں پڑی بھی سو بڑی پریشانی ہو گئی گاڑی بار بار جو ہے وہ سوی جو ہے وہ تقریباً فل ہی ہوت کی طرف جاری تھی انجن کا فارغ ہونے کا ڈر تھا تو پھر میں نے گیا کیا مجھے ایک ہوتل نظر آئے چپڑے ہوتل یہاں پہ میں نے گاڑی روکی اب میں پاس کپڑا بھی نہیں ہے کہ میں اس کو فوری طور پہ جو ہے نا ریڈیئیٹر کے ڈکن کو کھول لوں سو اس لیے میں نے یہاں پہ جو ہے وہ چپڑے ہوتل دیکھا ہے میں نے کہا بڑے مزے کا ہوتل بنا ہوئے تو میں یہاں پہ رکا ہوں اور میں نے ان کو بولا ہے کہ یار مجھے ایک چائے کا کپ دے دیں سو اب یہ میرے لیے جو ہے وہ چائے لے کے آ رہے ہیں چائے لیں گے دس پندرہ منٹ یہاں رکوں گا پھر گاڑی کا بلکہ سوچ رہا ہوں کہ بونٹ جا کے کھول دو گاڑی کا بونٹ فرنڈز کھول دیتے ہیں تاکہ گاڑی جو ہے نا وہ مزید کول ڈاؤن ہو جائے اور گاڑی اکثر اوقات گرم ہو جاتی ہے کیونکہ گاڑی میری چلتی بہت ہے میں بھی چلا رہا ہوتا ہوں لڑکوں کو بھی آپ رکھیں بھائی میں لے رہا ہوں میں بھی گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں لڑکوں کو بھی جو ہے وہ میں گاڑی دے دیتا ہوں فلان کاموں کے لیے مطلب کہ بہت زیادہ اس گاڑی کی رننگ ہے تو ابھی تو یہ بہت گرم ہے بٹ کوئی نہیں جب تک میں چائے پیوں گا تو انشاءاللہ کافی ہاتھ تک تھنڈا ہو جائے گا میں جو ہے وہ بیریہ سے آ رہا تھا واپس تو یہ جی ٹی روڈ ہے جی اور سنگ جانی سنگ جانی کا یہ علاقہ ہے سنگ جانی میں میں رکا ہوں سو ابھی دیکھتے ہیں فرنڈز آئیں چائے پیتے ہیں ان کی چائے بھی ٹیسٹ ہو جائے گی ان کی چائے کیسی ہے اچھا بڑا اچھا چھپر سا ہوتل سے بنایا ہوئے انہوں نے اور چاول کھانے کا دل تھا بٹ ان کے پاس چاول نہیں تھے کہہ رہے ہیں چاول ختم ہوگی یہ فرنڈز آپ کی بھائی کی چائے ہیں اور ابھی چائے پیتے ہیں یہاں پہ اور پھر جو ہے نا کارڈی کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اسی جگ میں سے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بیرل کارڈی چائے مزیگی ہے فرنڈز گڑوالی چائے انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا ہے مزہ آ رہا ہے پی کے گاڑی اب پتہ نہیں کتنی دیر میں تھنڈی ہوگی ان سے بات کرتا ہوں ہوتل والاس ان کو کہتا ہوں یار مجھے جو ہے آپ دے دیں کچھ کپڑا وغیرہ دے دیں تاکہ میں تھوڑا سا کپڑا اور ایڈیٹر کے اوپر رکھ رہا ہوں کیونکہ مزیگی ہے کہ مجھے ابھی بھی ریڈیٹر کچھ طرح نہیں کولنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ ہی گرم پانی میرے اوپر آج اور میں جل جاؤں رہا ہوں اور آگے کام بہت سارے اس ٹیم پر جلنا افورڈ نہیں ہے چاہے تو تقریباً میں نے ٹنڈی کر لیا ہے ویسے ٹھنڈ ہے سردی ہیں ٹرائے کرتے ہیں لیکن ایک دم نیچے پریشر سے نیچے سے پانی آئے گا میرا خیال ہے کہ مزید ویٹ کر لینا چاہیے اگر کپڑا نہیں ہے بھائی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے کپڑا دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ کریں بھائی جان بلکل آپ اپنا آرام سکون سے یہ کپڑا لیں پھر مجھے واپس لا دیجئے گا یہ کپڑا اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ پانی بھی جو ہے وہ لیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ آرام سکون سے پانی لیں ہم حاضر ہیں ٹوٹی لگی ہوئی ہے جی ادھر جتنا پانی آپ کو چاہیے آپ لے لیں تو آج یہ بھی ٹیسٹ ہو جائے گا ویسے کہ جب یہ گاڑی گرم ہو جائے تو کتنی دیر بعد اس کو کھول لینا چاہیے ویسے پانی پریشر سے کیا نکلے گا پانی گاڑی کے اندر ہے ہی نہیں تو پھر کیا پریشر لیکن ایک دفعہ میرے ساتھ ہوا تھا اس طرح کہ میں نے جب اس کا ریڈیئیٹر کھولا تھا مطلب فوری طور پر تو وہ اتنا پریشر بناوا تھا کہ آخر میں کچھ ایک دو گھونٹ ہی آپ سمجھ لیں پانی تھا وہ بڑے پریشر سے اوپر کی طرف آیا تھا تو بڑا خطرناک کام ہو گیا تھا نہیں کیوں اس کا یہ والی سائٹ جو ہے نا یہ نہیں چلتی ہے اس میں جتنا مرضی پانی ڈالتا ہو لیکن یہ جو ہے نا یہ فارغ ہی رہتی ہے تو چلیں جی پہلے ان کو ان کا کپڑا واپس کرتے ہیں بھائی کو ان کا کپڑا واپس کرتے ہیں ان کی مربانی انہوں نے دیا ہے اور پھر جو ہے یہاں سے جگ اٹھا کے نا تو پانی بھرتے ہیں گاڑی کے اندر یہ بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کپڑا دیا ہے ٹھیک ہے بھائی بہت شکریہ کھل گئے اور یہ جگ لیتے ہیں فرینز یہ جگ پڑا ہوئے یہاں سے یہ جگ اٹھاتے ہیں اور گاڑی کے اندر جو ہے نا پانی بھرتے ہیں جا کے فل کر دیتے ہیں اس کو تاکہ مزید تین چار دن کے لیے سکون رہے پھر سے وہ ہی بتا رہا ہوں تین چار دن پانی دن چلتا ہے چار ایک دن چلتا ہے کیونکہ گاڑی چلتی بہت زیادہ ہے پانی ڈال رہا ہوں فرینز گاڑی میں اور یہ پورا جاگی اس کا مطلب ہے کہ یہ بھر گئی ہے تھوڑا ویٹ کرتے ہیں تاکہ پانی تھوڑا نیچے چلا جائے پہلے والا اور پھر ہم مزید پانی بھریں اس کے اندر ہائے ہائے اس کو بھی بھر دیتے ہیں ایک منٹ ویٹ کریے گا ایک منٹ ویٹ کریے گا اصل میں ایک ہاتھ سے ویڈیو بھی بنا رہا ہوں اور ایک ہاتھ سے یہ بھی ہو رہا ہے اس کو بھی بھر دیتے ہیں جی تو فرینز میں نے دونوں جو سائٹیں ہیں وہ اس کی فیلپ کر دی ہیں اور تقریباً پورا جاگ بھرا ہوا تھا تو اب تقریباً تھرٹی پرسنٹ رہ گئے سو یہ دیکھیں ایسے پانی پی جاتا ہی اور اب گاڑی بل کل سکون میں آ جائے گی اس کے اندر فرینز پنگلی ڈالتا ہوں تو یہ شدید قسم کا اگلتا ہوا پانی بن گیا بہرال گاڑی میں پانی میں نے فیلپ کر دیا ہے اب گاڑی بل کل سکون سے جائے گی اس سائٹ کو بھی بند کر دیتے ہیں اور اس سائٹ کو بھی بند کر دیتے ہیں یہ بند ہو گیا اب کرتے ہیں اس کو بند یہ تو اکثر اوقات میں کرتا ہی رہتا ہوں لیکن آج میں نے کہا چلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں نہیں تو زلالت ہو جاتی جی تو فرنڈز میں نے جو ہے پانی بھر گیا ہے گاڑی بند کر دیا ہم نے اور اب چلتے ہیں جی گھر کی طرف گھر کا رستہ تقریباً یہاں سے پندر سے پیس منٹ کا ہے اتنا زیادہ رستہ نہیں ہے سو ابھی میں جاتا ہوں ہی گھر کیونکہ گاڑی جو ہے وہ پانی بھر گیا اچھا ہو گیا بکوز پہلے میں سوچ رہا تھا کہ میں کسی طرح گاڑی کو گھینچ کھونچ کے لے جاؤں لیکن میں نے اچھا ڈیسیجن دیا کہ میں گاڑی کو اس طرح نہیں لے کے گیا یہ فرنڈز یہاں بھی ہوتل ہے جہاں پہ میں نے چائے پی ہے اور مزے کی گھڑبلی چائے دی تھی 40 روپیز کی تھی مطلب سستی تھی بکوز میں اسلامباد وغیرہ سے چائے پی ہوں تو ڈیٹھ دو سو روپیہ مطلب ہوتل سے بھی پی ہوں کوئٹا والا سوٹی پی بھی ہوں تو 150 200 روپیز جو ہیں وہ لوگ چارج کرتے ہیں اور اچھا بہت اچھا لگا مجھے اس جگہ پہ روک کے پہلی دفعہ لائف میں میں روکا ہوں یہاں پہ اور اچھی پیاری جگہ ہے تو چی تو فرنڈز یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں میرے ساتھ یہاں پہ ایک سین ہوا سو انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں I hope آپ کو ویڈیوز پسند تو آ رہی ہیں تب ہی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ حافظ